اچھا پہلے تو آپ اپنے نام بتا دے بھائی شان آواز بھائی تو یہ آپ کی جو آنکھوں کا جو یہ مسئلہ ہوا کیسے ہی پیداشی ہے یا کوئی واقعہ ہوا تھا آپ کے ساتھ نہیں نہیں میرے ساتھ واقعہ ہوا تھا میں ایک سپورٹس میں ہوں پیرکٹ کل رہا تھا تو میچ کے دورہ میرے کو گیند لگا میرے اس ٹیم تو رہا کے کمزور تھا تو میں نے جج نہیں کر سکا تو میرے ڈارک گیند میرے آنکھ میں لگیا تو اسی کی وجہ سے سمجھو آہستہ آہستہ میں اپنا علاج بھی نہیں کر سکا غریبی کی وجہ سے تو یہ معامل آگیا میرے ساتھ ابھی جو میرے پاس یہاں پہ میرے کراچی میں بڑے بڑے سپورٹس میں ہیں تو بہت ہیں ان کے میں نام ابھی شاہدہ فریدی صاحب ہے اور کوئی سب کچھ ابھی میں یہاں آیا ہوں اسی وجہ میں کہہ رہا ہوں کہ اسپورٹس میں سے جا کے میں ملو اور ان سے جاں کراچی گیا تھا شاہدہ فریدی صاحب کے گھر میں دوسرا کوئی بھی نہیں ابھی نیشنل سٹوڈیو میں بھی گیا وہ کہہ رہا بھی میں ایسے اب کو کیسے چھوڑوں کوئی بندہ آجائے کوئی آپ کو کہنے والا چاہنے والا آجائے تو پھر میں آپ کو بیچ دیتا ہوں وہاں بھی میرے پانے چھوڑا میں ابھی یہ میرا اپیل ہے میرے سپورٹس میں ہیں بڑے بڑے سٹاروں سے کہ میرا علاج کروائے میرے ساتھ مدد کریں میرا علاج بھی کروائے میں جوان ہوں میں انہوں کے لئے دعا گوں گا کیونکہ میں سپورٹس میں ہوں ابھی تو میرا تو کچھ بنے گا جوان ہوں کچھ بھی نہیں ہے بہن بھائی چھوٹے اور سارا نہیں والد صاحب اٹھا وہ خوت ہو گیا یہ بھی میرے اپیل ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی میرے میڈیا میں کچھ بہرے لئے باتیں کرو تاکے ان لوگوں سے میرے بات پہنچ سکے جو میرا مدد کرنے والا ہو جو ہو میرے ساتھ یہ کریں گے اچھا اس کے علاوہ بھی جتنے بھی تمام لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں شوشل میڈیا کے اندر ان سے بھی گزاری سے کہ ان بھائی کی آپ لوگ مدد کریں ہو سکے تو جتنے بھی بھائی انہیں میڈیا گروپ ہو یا کوئی ویسا گروپ بنایا وہا ہو تو ان سے بھی گزاری سے کہ ان کی جو اینہ ہیل پر مدد کریں اور حکومت سے بھی میرے گزاری سے کہ ان کی بہت مدد کریں تاکہ ان کی آنکھوں کی جو روشنی ہیں وہ آپسی آجائے اور یہ دیکھ سکے اور چل سکے آپسی اور اپنے پاؤں پر وہ آپسی کھڑے ہو سکے یہ پاکستان خدا حافظ دعاوں میں رکھنا ایک بار نمبر بتا دو اور دوبارہ سے اور میرا نمبر ہے 03322002904 یہ میرا رابطہ نمبر بلوستان آپ کی جگہ رہتے ہیں جی جی بلوستان خزدار میں رہتا ہوں بلوستان خزدار میں رہتے ہیں ہاں اچھا خزدار میں کوئی لوگ ایسے نہیں جو آپ کے وڑے رہے اگر آپ کی جو ہلپ کر سکتے ہیں اور میں جو واقعہ بتاتا ہوں تو کہتے بھی آپ کا جو اسپورٹس میں نے ان کے ساتھ ورنڈنگ ہے اور ان کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے وہ آپ کا علاج کر سکتا ہے ابھی ہمارا ہے ابھی آپ آگیا ہے تو میں ہزار پی دے سکتا ہوں پانچ سو دے سکتا ہوں اور تو یہ اتنا بڑا علاج ہم تو نہیں کر سکتے آپ کو اسپورٹس میں سے جانا ہوگا کراچی جاؤ یا جدر جاؤ ابھی اسی وجہ سے ہم لوگ یہ دو سالوں رہے آ رہے ہیں یہاں پر پہلے تو آیا تھا ابھی تو اس کا اسپورٹس میں نےوں کا بتایا ابھی اسپورٹس میں نے کوئی ملنی نہیں دیتا تو ابھی میرا یہ ہے کہ آپ نے میرا آواز اٹھایا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے آپ کو اللہ جزائے خیر دے اور جو میرے بھائی میں نے ویڈیو دیکھتے شیئر کرے زیاد سے زیادہ تاکہ میرے جو اسپورٹس میں بڑے ہمارے جو اسٹار ہیں ان تک جا کے میرا آواز پہنچے تاکہ میرے لئے کچھ بن سکے تو میں آپ کی عمر بر دعا دو رہا ہوں گا شکریہ آپ اپنا پورا نام اور والدیت کا نام بتا دیں جی میرا نام شاہ نواز ہے والد کا نام مولا بکش ایڈریس بھی صحیح ہم درمیانی کٹان چلو ٹھیک اب ہو گیا آپ کی کمپلیٹ انشاءاللہ میری جو کوشش ہے میں آگے تک سب جگہ پہنچا ہوں گا ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ یہ شخص میرے پاس سات سال پہلے بھی مجھ سے مل کر گئے تھے چھ سات سال پہلے کی بات ہے چھ سات سال پہلے بھی میرے پاس یہ آئے تھے تو تین دن میں نے ان کو اپنے پاس آگا تھا اپنے آفیس میں دفتر میں ان کو رکھا تھا اور ان کی فضمت بھی کاری تھی تین دن بعد میں نے ان کو رخصد بھی کیا تھا اس وقت بھی ان کے مسئلے مسائل نہیں حل ہو سکے مگر تھوڑا بہت جو تھا وہ ہوا ہم سے جو ہم نے کیا کچھ بھائیوں نے بھار ملک سے بھیجا پیسہ پھر وہ ہم نے ان کے حوالے کیے تو مثلا یہ ہے کہ انسان جب تک خود صحیح نہیں ہو جاتا آنکھوں کے جب اس کی روشنی نہیں آگی تو ایسی ہی رہے گا کون اس کی ملت کرے گا تو جب تک اس کی آنکھوں کی روشنی اگر آپ لوگ دے سکتے ہو آنکھوں کی روشنی آپ تب عوام لوگل سیمیڈی گزاری سے کہ اس بیچاری کی ہیلپ کریں یہ ابھی جوال لڑکا ہے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا ہے اور اس پورٹ میں نہیں ٹھیک ہے خدا حافظ جو سلامت ہوتا ہے تو اس کے حالات کتنے خراب ہوتے یہ تو پورے گھر کیا وائرے سے بیچارہ تو آپ لوگ پوشش کریں کہ تھوڑی اس کے ہیلپ کریں ٹھیک ہے جی پاکستان اطلاع والے